دوستو کیسے آپ سب لوگ سے ویڈ سینٹ میں آپ سب لوگ کا ویڈ کم ہے دوستو کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا گرمی کے حوالے سے کہ کبوتروں کو گرمی میں کونسا دانا دینا اچھا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے حساب سے بھی ایک ویڈیو بنا دوں اب دوستو کو دکھا دوں کہ گرمی کے حساب سے کونسا دانا دینا صحیح ہے اب یہ دیکھو یہ میرے پاس کنک کے ویڈ پی کہتے ہیں یہ گرمی کے حساب سے اچھا دانا ہے لیکن وہ کبوتر جو بریڈنگ کے لیے یا جو بریڈنگ کے لیے اس کے حوالے سے دینا کیسے ہیں ایک پارک میں یہ آپ کو ایک دو بار دھوکے بھوکے رکھ دینا ہے پھر تین یا چار گھنٹے کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے رہم ہو رہے ہیں کہ اگر ان کو ایسے ناکھون لگائیں تو یہ ٹوٹ جائے رکلے سے یہ دیکھیں اتنا نرم ہو جائے اس کے بعد یہ دیکھیں اسے گئے میرے پاس ہیں اسے یہ اس کو میں نے دیکھو ہی تدہا نرم ہو گیا ہے اب جب اتنا نرم ہو جائے اس کو پانی نکال کے ساف کر گئے آپ کبوتروں کو دے دیں اب یہ جو دانہ ہے یہ کبوتر کھائیں گے بھی شوق سے اور پلس میں یہ کبوتروں میں حازمہ بھی کریں گے صحیح ہے یہ جو کھائیں گے یہ کبوتر جلدی حازمہ کریں اگر ہم ان کو ڈالک کوئی دانہ دیتے اس سے آپ ایسے بازرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں جو بھی کبوتروں کو دانہ دے کم سے کم دو گھنٹے ڈائی گھنٹے بھگو کے پھر جب ایسے نرم ہو جائے وہ دے دیں تاکہ وہ آسانی سے حازمہ کر سکے ٹھیک ہے دوستو سمجھ گیا آپ ویڈ دینئے گرمی میں بریڈیم پیرز کو اور ان کو بھگو کے دینئے تاکہ وہ نرم ہو جائے اور وہ کبوتر کھائے اس سے آپ کبوتر کا حازمہ بھی صحیح رہے گا اور کبوتر جستی بھی رہے گا ٹھیک ہے دوستو اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ سیبر سیمینل ٹیوی اور اگر مینا ویڈیو آپ تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کنیلس کو سبسکرائب کرتے ہیں اللہ حافظ